اسلام علیکم جی تو لاسٹو ویڈیوز میں میں نے آپ کو کمپلیٹ جو انفرمیشن تھی ای بوک کی رائٹنگ کی انٹرڈکشن کی اور اس کے کمپونٹس کی وہ بدی تھی آج میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ نے پہلی ای بوک لکھنی ہے تو کس طرح آپ نے سٹارٹ لینا ہے کس طرح آپ نے پہلی ای بوک لکھنی ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایم ایس ورڈ ہونا چاہیے یہ میں نے ایم ایس ورڈ کھولا گیا آپ نے ایم ایس ورڈ جو ہے وہ سوفٹ ویڈ ہوگا انسٹال کر لینا ہے وہ کس طرح ہوگا اس کا جو آئیکن ہے وہ یہاں پر نیچے یہ شو ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ کو اتنا چلانا آنا چاہیے کہ اس کے اندر آپ ٹائٹ کر سکو ہیڈنگز بنا سکو ہیڈنگز کو جہاں اوپر جا کے ہوم والے پویج میں یہاں پر جو بھی آپ ہیڈنگ دیں اس کا سائز بڑا چھوٹا کر سکیں اس کو جو ہے یہاں پر میں دیکھیں اس کا جو فانٹ ہے وہ چینج کر سکوں اس کا میں کلر یہاں سے چینج کر سکوں یہ آپ کو جو ہے نا چیزیں یہاں پر آنی چاہیے اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ بھی چینج کر سکوں اس طرح کر کے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے یہاں پر سیکھنی ہے خود ہے تو یہ تو آپ نے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا آپ کا ایم ایس ورڈ چلانا نہ چاہیے یہ ٹیٹوریل آپ سیکھ لیں کہ اس طرح ایم ایس ورڈ کے پر لکھتے ہیں یہ چھوٹا سا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ نے درکمنٹ بنانا ہے پھر ادھر سے یہ اپنی پی ڈی ایف کریئٹ کرنی ہے تو یہ ہو گیا ایم ایس ورڈ اب یہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے یہ اوپر آپ کو یہاں پر سٹائل نظر آ رہے ہیں رائٹنگ کے تو اگر آپ یہاں پر اس کا کوئی بھی سٹائل رکھنا چاہتے ہیں کور پیج لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں بڑا چھوٹا سمال ٹائٹل جو بھی ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں ٹائٹل دیں چونکہ میرا ٹائٹل ہے تو میں یہاں پر اس کو ٹائٹل کے اوپر کلک کر کے اس کو ٹائٹل دوں گے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو ٹائٹل دے دیا اس کے علاوہ یہ جو آپ کا سٹائل ہے اس کا وہ یہاں پر آپ جا کر یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کا چینج بھی کر سکتے ہیں کلر بھی فونٹ بھی اور سٹائل بھی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ دیکھیں اس چینج ہو رہا ہے میں ادھر سے منیو سکرپٹ پر جا کے اس کو چینج بھی کر سکتے ہوں تو یہ چیزیں چھوٹی سی ہیں بہت ایزی ہیں یہ ایم ایس ورڈ میں کس طرح سٹائل چینج کرنا ہے کس طرح کلر بنانا ہے کس طرح ہیڈنگ دینی ہے ہیڈ سب ہیڈنگ دینی ہم نے اپنی پی ایجے اس بک میں ای بک میں وہ کس طرح کرنے ہیں تو یہ میں چھوٹی ویڈیو براؤں گی تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے راتی جو ای بک ہے وہ دوسری ویڈیو میں لکھوں گی اب مجھے نہیں پتا میں نے کس طوپک پر لکھنی ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ میں شروع میں کیسے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ نیو ہیں ای بک پتا تو چالے لکھنی ہے پر کس طوپک پر لکھیں تو میں سمپل جاتی ہوں گوگل پر میں نے یہ گوگل کھولا ہوا ہے یہاں پر میں لکھتی ہوں کوئی بھی ٹاپک میں نے ٹاپک سرچ کرنا ہے آپ پاس مین کا ٹاپک سرچ مائنڈ میں ہونے چاہیے جیسے میں جو ہے دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں جو ہے وہ سرچ کرتی ہوں ہور ٹو گروم ٹھیک ہے گروم کیس طرح ہوتے ہیں اب صرف میں نے لکھا ہے جی آر ڈابولو پورا ورڈ گروم لکھا بھی نہیں ہے نیچے دیکھیں آپ لوگ کتنے زیادہ میرے پاس ٹاپکس آگئے ہیں یہ میرے کی ورڈ ریسرچ ہے سب سے پہلے آپ نے کی ورڈ ریسرچ کرنا ہے کی ورڈ کا مطلب ہے کہ وہ کونسا ٹاپک ہے جو رینک ہو رہا ہے جو ٹاپک رینک ہو رہا ہے وہ ہی آپ کا کی ورڈ ہے اس کی اوپر ہی آپ نے لکھنا ہے اب گروم یورسیلف کے اوپر جو ہے گروم کے اوپر ہور ٹو گروم یہ ایک جنرل ٹاپک ہے اگر میں صرف لکھ دوں ہور ٹو گروم یہ ایک جنرل ٹاپک ہے کوئی بھی اس پہ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر سپیسپک ٹاپک آپ دیکھیں نا تو یہ جنرل ٹاپک مطلب ایک جنرل کی ورڈ ہے آپ سپیسپک ٹو کی ورڈ لیں جو جنرل کی ورڈ ہوتا ہے اس پہ کمپوٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے سب نہیں لکھے ڈالا ہوتا ہے لیکن جو سپیسپک جو ٹاپک یہاں کی ورڈ ہوتا ہے اس پہ اتنا زیادہ کمپوٹیشن نہیں ہوتا تو یہاں پر دیکھیں لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں how to groom yourself نیچے آگی ہے جو گوگل مجھے شگست کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ لوگ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ سرچ کرتے ہیں جو لوگ سرچ کرتے ہیں وہی سرچ کے ٹاپ پہ آتے ہیں یہاں پہ نیچے لکھا ہے how to groom your personality how to groom yourself as a girl how to groom your face how to groom yourself male how to groom as a cat کو کس طرح groom کر سکتے ہو how to groom student how to groom yourself professionally اپنی مختلف ٹراپکس آگئے ہیں تو میں جو یہاں پر ایک ٹراپکس الائٹ کر لیتی ہوں وہ میں یہ کر لیتی ہوں how to groom your personality یا پھر میں یہ کر لیتی ہوں how to groom yourself as a girl میں گرل ہوں تو مجھے گرل کے اوپر لکھنا زیادہ آسانی ہوگی کہ گرل کس طرح گروم کر سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر پہلے کلک کروں گی اب میں نے یہ کلک کیا تو میرے پاس دیکھیں مختلف جو ہوں گے اس پر آرٹیکلز لکھے ہوئے آ جائیں گے آپ نے انہی آرٹیکلز کو پڑھنا ہے اپنے دماغ میں اس گرون یور سائف ایسے گرل کے جو ٹاپک ہے اس کے متعلق نالج اور کنسیپٹ بنانا ہے ریڈ کرنے ہے دو تین بلوگز بلوگز کو ریڈ کرنے کے بعد آپ نے ادھر ایمیس ورڈ پہ آ جانا ہے جو آپ نے بلوگز کے اوپر مینمین چیزیں پڑھیں ہیں وہ آپ نے یہاں پہ آکم ہیڈنگز میں لکھ لینی ہے ادھر آپ نے ہیڈنگز بنا کر لکھ لینی ہے یہ باتیں میں نے اپنی ای بوک میں ڈسکس کرنی ہے پھر وہی ڈیٹا لے کے انہی کو ہی آپ نے ہیڈنگ بنا کے اس کے ہی نیچے آپ نے پیراگراف یہ در سے ہی لے کے پیراگراف بنا لینا ہے جب آپ ڈیٹا کٹھا کر لیں گے اس ڈیٹا کو کٹھا کرنے کے بعد آپ نے ای بوک کے اندر مرج کرنا ہے ای بوک کے اندر ڈیزائن کرنا ہے اب میں یہاں پر ڈیٹا کٹھا کرنے لگ جاؤں پوری ویڈیو بہت زیادہ رنبی ہو جائے گی تو میں یہاں پر اس ٹرپ میں آپ کو پہلے میں یہاں پر دو تین بلوگز پڑھوں گی سب سے پہلے تو میں یہاں پر میں ویڈیو رنبی نہیں کروں گی آپ کو پڑھنا سکھا رہی ہوں پرسنال گومنگ ٹپس فار ویمن یہ بھی میرے ٹوپک سر رلیٹیڈ ہیں پرسنال گومنگ ٹپس فار ویمن یہ بھی میرے ٹوپک سر رلیٹیڈ ہیں میں نے اس طرح ٹوپک سے نکال لینا ہے ویڈیو روپ ہوجی ہو بھی یہ بھی میں نے بھی کر لیا اب اس تین میں نے کھولے آنا میں نے پڑھنا ہے جو ان کے اندر چالی چیزیں ہوں گی ان کو مرج کر کے ان کو اپنی ورڈنگ میں میرے ایسا ہے کہ آپ ایک انگلیش کا پیپر یاد کرتے ہیں اس میں آپ کا انگلیش کا ایسے بھی ہے آپ اپنی بک سے ایسے کسی ٹاپک پر یاد کر کے جاتے ہو اگر وہ پیپر میں ایسے آ جاتا ہے تو آپ ایسے بک والے ایسے تو نہیں نہ لکھ جاتے اپنی ورڈنگ میں وہی ایسے لکھ کے آئیں گے تو آپ نے بھی ایسے کرنا ہے یہاں پر آپ نے مختلف ایک ٹاپک کے اوپر مختلف چیزیں ہی پڑھ لینی ہے اپنی مائن میں بٹھا لینی ہے آپ کو جب سمجھ آ جائے گی آپ نے وہی چیزیں اپنی ورڈنگ میں آکے ایسے ورڈ پر لکھ دیں دیٹا اس طرح آگنے اکٹھا کرنا ہے اچھا یہ میں نے بلوگز اوپن کر لی اب میں نے پڑھا ہوا ہے What are the personal grooming tips every woman should know اب میں نے یہاں پر یہ ساری tips پڑھ لینی ہے اس tips پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے جی ہم personal grooming میں یہ ہی آتا ہے کہ اپنی ہیلتھ کو آپ سے ہائیچینک چیزیں کریں ہیلتھ کپڑے پہنے ہیلتھ کھانا کھائیں ٹھیک ہے آپ نے سکین کی افاظت کریں ٹھیک ہے میک اپ ریگلوری کرتے ہیں آپ پیاری لگیں گی ڈریس جو ہوگا وہ اپنی پیارا سا نیٹ کلین اپنی personality پہ جو آپ کی بوڈی کے ویٹ اور ہائٹ ہے اس کے مطابق جو آپ کو پیار لگتا ہے وہ آپ نے پہنا ہے اور آپ نے اچھی سیز جو ہے کوئی آپ نے ایک شبو لگانی ہے آپ نے نیاز شارٹ اور ساف رکھیں جنہی آپ نے صرف اپنی جو ہائیجینک ہے وہ چیزیں کرنی ہے مجھے اس میں سمجھ آگئے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کی ورڈنگ لکھی ویا اوپر یہ جو ان کی ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں میں نے بھی انہی ہیڈنگز کے اوپر ہی ای بوک بنانی ہے اب میں ای بوک کا ٹاپک جو ہے سرچ کر دکھنے میں مجھے مدد مل رہی ہے اب جو میرا ٹاپک ہوگا اس ٹاپک کا نام ہوگا how girls can grow میں یہ لکھ سکتی ہوں میں ٹاپک کو دیکھیں بات وہ ہی ہے جو اس نے لکھی ہوئی ہے اس نے لکھی ہوئی ہے personal grooming tips for women میں یہاں پہ لکھ سکتی ہوں grooming tips for girls grooming tips for women میں نے تھوڑا سی چینجنگ کر لینا ہے میں نے لکھ دیا ہے question جس طرح لوگ سرچ کر رہتے ہیں how girls can grow تو how girls کیسے groom کر سکتی ہیں یہاں پر میں لکھوں گی سب سے پہلے کیا میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنے ای بوک میں سب سے پہلے جو ہوگا topic select کرنا ہے یہ میں نے اس topic select کرنا آپ کو سکھا دیا ہے آج کی ویڈیو میں تو اس طرح آپ نے topic select کرنا ہے دو تین articles پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے introduction دینا ہے کہ آپ کی جو سب سے پہلے میں نے دینی ہے outline ٹھیک ہے course course content آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں table of contents یعنی جن کی topics کو headings کو میں یہاں پہ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ میں نے اس کے لیچے لکھنا ہے اب table of contents آپ نے ایک سے دیکھا وہ table کی شکل میں بھی ہوتی ہیں ایسے headings لکھے ہوتی ہیں یہاں پہ اوپر دیکھے تو میں نے یہ alignment pair graph کی center کیوئی تھی اب میں ایک طرف left side پہ آ جاؤں گی تو یہ left side لکھنا چلو کر دے گا ٹھیک ہے